چیف جسٹس اور پاکستان کا بڑا فیصلہ اندراج مقدمہ سے متعلق سیکشن بائیس اے بائیس بی پر عمل درامت روک دیا اندراج مقدمہ کے لیے اب ڈسٹرک شکایات سیل سے رجوع کرنا پڑے گا بائیس اے بائیس بی کے تحت سیشن کورٹ میں اندراج مقدمہ کے درخواستیں دی جاتی تھیں مساج پہلے مریضوں کی دیکھ بال بات میں جنہا ہسپتال کا نرسنگ روم مساج سینٹر کے کام بھی آنے لگا وارڈ بوائی آصف کی ایڈیشنل ایم ایس ایڈمن ڈاکٹر یہیہ سلطان کی چمچگری میٹنگ کے دوران ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یہیہ کو دبانے کی فوٹیج لاہور نیوز پر لیپٹوپ سکیم میں کسی کو کلین چٹ نہیں دی کرپشن چھپ کر کی گائی کا اخزاق سے ثبوت مٹائے گئے ہم نے محکمانہ ریپورٹ دی کرپشن کی تحقیق نیب کر رہا ہے اندرو نکہانی نیب چانچ پرتال کے بعد سامنے لائے گا وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ آصر ہمائیوں کی میڈیا سے گفتگو محکمہ لائف سٹاک کا چھے ماہ میں مرغیوں کی تقسیم کے حوالے سے تیسرا یوٹن پہلے تین سالوں میں پچیس لاکھ مرغیاں تقسیم کرنے کا کہا گیا پھر چار سالوں میں صرف دس لاکھ مرغیاں تقسیم کرنے کا اعلان اب چار سالوں میں بیس لاکھ مرغیاں تقسیم کرنے کا حد افتے دیا گیا وزیراعظم کی پہلی ترجی خوربت کا خاتمہ ہے اسلامیک بینکنگ سے خوربت کا خاتمہ ممکن ہے غریب گائے بکریاں پال کر آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں کم قیمت مقانات کی تعمیر سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مشیر وزیراعظم ڈاکٹر اشرت حسین کا پی سی ہوتیل میں فورم ان اسلامیک فائننس کی تقریب سے خطاب تبدیلی سرکار کے بچت کے دعوے بھی جھوٹ نکلے حکومت نے چھے نئی گاڑیاں بائیس ٹرک خریدنے کے منظوری دے دی تین ویلس لوڈر اور مہنگا ترین جنریٹر بھی خریدا جائے گا پنجاب حکومت کی بچت کمیٹی نے 32 کروڑ 20 لاکھ روپے جاری کرنے کا حکوم دے دیا بجلی کی تقسین کار کمپنیوں میں کونٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازم ان کے مستقلی کا مطالبہ پاکستان بابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا پریس کلد کے باہر احتجات مظاہرین کی روڈ بلوک کہتی انتظامی کے خلاف نارے بازی تنقاہ کے معاملے پر نائب کاسد کی خاتون افسر سے بتتمیزی ایکسین کی شکایات پر نائب کاسد موہتل پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی جاری ڈیریکٹر ایڈمن واسا نے نظیر خوری کو شوکاس نوٹس چاری کر دیا نظیر خوری کا ڈیریکٹر کنسٹرکشن ٹو میں ریپورٹ کرنے کا حکم سندر میں طالب علم کا خاتون پرنسپل کو قتل کرنے کا معاملہ مکتولہ کے خواہن کی مدعیت میں مقدمہ درج مولزم نے والدین کو شکایت لگانے پر پرنسپل کو قتل کیا مولزم کو سکول ٹیچر کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے پر نکالا تھا مولزم گرفتار آلائے قاتل اور زلے انتظامیہ کی لیکا سکول برکی میں کلین اینڈ گرین موہم ڈی سی صالحہ سائید نے بچوں کے حمراہ پودا لگایا مہاولیاتی آلودگی سے آگاہی کے لیے مختلف موڈلز کا معاینہ کیا سالحہ سائید کہتی ہیں بچے صفائے ستھرائی کے سفیر ہیں شجرکاری موہم کے پیغام کو پھیلائیں گے موسیقی